بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروی انگی جنہی ڈیزائن فرام اشکر پیو فرام سے آج میں آپ کو کٹنگ لینٹ کلکولیشن اور بینٹ آف بار کی متعلق بتاؤں گا کہ اگر آپ کا پاس کوئی بینٹ آف بار یا کرینک بار ہے اس کی کلکولیشن آپ نے کیسے کرنی ہے آپ کے پاس یہ سٹاپ سلائب کے اندر بھی آ سکتی ہے یہ باٹم سلائب کے اندر مختلف ڈیزائن کے ساپ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاٹوٹل سپین سکس سکس ہنڈیڈ میلی میٹرز ہے اسی طرح سے اس کی وز یا بیم آپ کے پاس 300 میلی میٹر یا جتنا بھی آپ کے پاس رینگ کے اندر ہے اور اس کے بعد آپ کو پاس کلیر سپین سکس تھاوزنٹ میلی میٹر یا سکس میٹر کا سپین ہے اس کے اندر اگر ہمارے پاس اس کی ہائیٹ جو ٹاپ سلائب کی ہائیٹ ہے وہ ہمارے پاس ٹوینٹی ٹو ہنڈیڈ میلی میٹرز دی گئی ہے ٹوئنٹی سینٹی میٹر تو اس حساب میں یہ گیون ڈیٹا آپ کے اندر دیا گیا ہوتا ہے اور اس کے اندر ہماری بینٹ آف بار دی گئی ہوتی ہے اس کی کلکلیشن ہم کریں گے اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینٹ آف بار آپ کے اس شیپ کے اندر جائے گی اس کے انگل یہ ڈگری فوٹی فائیو تھارٹی سکسٹی مختلف انگلز اس کے دیا گیا ہوتے ہیں رائنگ کے اندر اسی طریقے سے یہ آپ کی بینٹ آف بار اور اس کا ڈائیا آپ کو ادھر اس کا ڈرائنگ کا اندر منشن کیا گیا ہوگا نمبر کے احساب سے فائیو نمبر سکس نمبر سیون نمبر یا آپ کے پاس اس کا ملی میٹر سکتے ہیں ڈائیا دیا گیا ہوگا سفٹین پوائنٹ ایٹ سیون فائیو جس طرح پائیو نمبر کا ڈائیا بنتا ہے جس حساب میں ہی آپ کو ادھر اس کا بار کا ڈائیا دیا گیا ہوگا اس کی کلکلیشن کو ہم کریں گے اوپر آپ کو پاس کنکریٹ کور ٹونٹی فائیو ایم ایم ٹاپ سلاپ کے اوپر ہوتا ہے اس کا کور آپ کو ڈائنگ کا اندر منشن کیا گیا ہوگا جو جنرل ڈائنگز ہوتی ہیں اس کا اندر کنکریٹ کور اور باقی مسکلینس دیٹیل ساری دی گئی ہوتی ہے آپ ادھر سے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ میں اس کی کلکلیشن یہ آپ دے سکتے ہیں اس میں بینٹ آف جسے بار بینٹ آف ہو رہی ہے اس کا ہے آپ کو ادھر انگل دیا گیا ہوگا 45 ڈگری جو بھی آپ کے پاس انگل ہوئے گا 30 ڈگری 45 ڈگری 60 ڈگری وہ آپ کو ادھر منشن کیا گیا ہوگا سارا تو اس کے بعد ہم نے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی والز انڈ ہو رہی ہیں اور جو سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ آپ کا ایل ڈی کلائے گا ایل ڈی مطلب ڈوالپنٹ لینٹ جو دونوں سیڈوں کو اوپر یہ جو آپ باٹم سلاپ سے لے کے وال کے اینڈ یا بیم کے اینڈ پر جو لینٹ ہوئے گی وہ آپ کی ڈوالپنٹ لینٹ کلائے گی اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں اگر آپ کو ڈی کی ویلیو ہم نے سب سے پہلے کلکلیٹ کرنی ہو یہ بینٹ آف کا جو انگل کے ساتھ سے جو اس کی ہائیڈ بنے گی اس کی جو ویلیو آئے گی وہ ہماری ڈی کے نام سے ہوئے گی اس کی کلکلیشن کریں گے اس کے بعد ڈی اور اسی طریقے سے ان کی کلکلیشن کرتے ہوئے ہم اپنی پوری بینٹ آف باہر کی کلکلیشن ادھر کریں گے تو اس سلسلے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الڈی ڈوالپنٹ لینٹ ہوئے گی یہ ہمارے پاس فورٹی ڈی کے ساتھ سے اس کا فارمولا یوز ہوتا ہے یہ میکسیمم باقی جو اگر وہ ڈیزائنر اگر آپ کا چینل کرتا تو وہ ٹرائنگ کے اندر اس نے آپ کو منشن کیا گیا ہوگا ہم اس کی کلکلیشن فورٹی ڈی کے حساب سے کریں گے ڈیوالپنٹ لینٹ ایس اکل ٹو فورٹی مٹیپلائیڈ بائی ڈی ڈی یہ آپ کا ڈیا آف بار ہے جو آپ کو پاس بینٹ آف بار کا جو ڈیا دیا گیا ہوگا ادھر میرے پاس اس کا فائف نمبر یا ففٹین پوائنٹ ایٹ سیون فائیو ملی میٹرز کا ڈیا دیا گیا ہے اس کی کلکلیشن ہم ملی میٹرز کے اندر کریں گے نمبرز میں دیا جو ہوگا تو آپ نے اس کو کنوائٹ کر لینا ملی میٹرز کے اندر تو یہ ہمارے پاس ہی جو ہمارے پاس باٹم سلاب سے لے کے انٹ تک کی جو آئے گی ڈیوالپنٹ لینٹھ ہوئے گی ایس اکل کے اندر آپ کو ادھر میں کلکلیشن کر کے بتا رہا ہوں فورٹی ملٹی پوائیڈ بائی ففٹین پوائنٹ ایٹ سیون فائیو تو یہ ہمارے پاس سکس تھائٹی فائیو ملی میٹرز ال ڈی کی لینٹھ آ جائے گی یہ لینٹھ ہماری دونوں سیڈز کی ہوئے گی سیم ٹو سیم اس کے اندر جو ہم نے ایک سیڈی کلکلیشن کی ہے تو یہ ہمارے پاس دونوں سیڈی کو پر اسی کی کلکلیشن جائے گی اس کو آپ نے ٹوٹل کر کے لکھنا تو ملٹی پلائیڈ بائی ٹو کر دیں گے سکس تھائٹی فائیو ملٹی پلائیڈ بائی ٹو کریں گے آپ ادھر کلکلیٹر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ ون ٹو سیون زیرو میلی میٹرز یہ آپ کے پاس ٹوٹل ال ڈی ڈیویلپنٹ لینٹھ کی اس کی لینٹھ آ جائے گی یہ ال ڈی کی لینٹھ تو یہ ہمارے پاس کلکلیشن ہم نے کر لی اس کو ہم سائیڈ کے اوپر ادھر نوٹ کر دیتے ہیں یہ سامنے میں ادھر آپ کو اس کے درمیان میں لکھ دیا ہے آپ کو دسے اس کا پنک کلر کے اندر نظر آ رہا ہوگا بلو کے اندر اب اس کے بعد ہم نے اس کی ڈی کی کلکلیشن کرنی ہے یہ آپ ڈی دے سکتے ہیں اوپر اس کے کنکریٹ کور کے حساب سے اس کی ہائٹ دی گئی ہے ایچ جو ہمارے پاس سلیپ کے تھکنس ہوئے گی ٹوئنٹی سینٹی میٹر کے حساب سے اس کے بعد ہم نے اس کی منص کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیپ تھکنس ہی ہمارے پاس مٹر کی ہے اس کے بعد کی OF کنکریٹ کور جتنا بھی دیئے گا ہوگا دیاں کرنے اس کو کرنا ہے اور اس میں سے ڈائر آ کوئر برار جو کہ ڈائر ہے وہ اپنی دصتی می نص کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلیپ تکنس تو اندی تھی می نص کر دی آپ کوئر آ کنکریٹ کور سونٹی فائی ایم ایم کنکریٹ کور تھا اور ڈائر آف بار فٹین پوائنٹ ایٹ سیون فائف تھا تو ادھر سے آپ نے اسی طریقے سی سی کلکولیشن کرتے جانا ہے میں آپ کو ادھر کلکولیٹر کے اندر بھی اس کو کر کے بتا رہا ہوں ٹو ہنڈیڑ مینس فٹی کر دیں اور مینس فٹین پوائنٹ ایٹ سیون فائف ڈائیا آف بار اب مینس کر دیں گے تو ون تھاٹی فور پوائنٹ ون ٹو فائف ہماری ڈی کی ویلیو آ جائے گی جو کہ ہم انہیں آگے اپنے فارمولے کے اندر اس کو یوز کرنا ہے اور یہ ہماری سب فارمولے کے اندر اس کی کلکولیشن چلے گی تو یہ ہمارے پاس دی جو جو ویلیو آئی ہے ون تھاٹی فور پوائنٹ ون ٹو فائف ادھر آگئے وہ ہم نے ادھر الڈی کے نیچے اسی طریقے سے نوٹ کر دیئے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ادھر یہ بینٹ اپ اینگل جا رہا ہے ادھر سے اس کو آپ نے اس کی کلکولیشن کرنی ہے اور اس کا جو ایچ ہے وہ ہم نے ادھر معلوم کرنا ہے ادھر اس کا ٹائنگل کے حساب سے آپ دے سکتے ہیں اے اور بی اور اوپر جو ایچ ہے یہ تینی چیزے ہم نے معلوم کرنی ہے اور اس کا اینگل ہمارے پاس فورٹی فائف ڈگری دیا گیا ہے فورٹی فائف ڈگری کے علاوہ یہ آپ کا تھاٹی ڈگری سکسٹی ڈگری جیترہ بھی ہوئے گا کلکولیشن سب کی سیم ٹو سیم چلے گی تو ایڈیشنل لینک آف بینٹ مار بینٹ آف بار یہ ایچ کیوں ہم اس کا نام دے دیتے ہیں ایچ کے نام سے یہ فارمولا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ سلوپ جو جا رہی ہے کہ اے منس بی ڈیوائیڈڈ بائی ڈی جو ہم نے ویلی ادھر کلکولیٹ کیے اس کے ساتھ سے اس کا ایچ ہم نے معلوم کرنا ہے ڈی کی ویلی اگر پاس ہے تو ہم نے بھی اے اور بی کو معلوم کرنا اور اس کے اس کی فارمولا میں ادھر آپ کو لکھ کے آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے میرا چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں یہ آپ کے سامنے یہ دن نظر آ رہا ہے اے ہم نے معلوم کرنا ہے اے is equal to ڈی ڈیوائیڈڈ بائی سائن اور بینٹ آنگل جو ہمارا پاس دیا گیا ہے اوپر اس کے نتعلق ہم کریں گے تو ہمارا پاس ادھر اے کی ویلیو آ جائے گی وہ یہ اینگل ہمارا پاس مختلف اینگل ہو سکتے ہیں ادھر تھارٹی کا فورٹی فائیو سکسٹی جتنے بھی اینگل آئے گا سب کا فارمولا سیم ٹو سیم یہی ہوگا تو یہ اسی طریقے سے آپ نے ادھر اے کی ویلیو سب سے پہلے کلکلیٹ کرنی ہے تو ڈی کی ویلیو تھی ہمارا پاس جو ہم نے کلکلیٹ کی تھی وان تھارٹی فور پوائنٹ وان ٹو فائیو اس کے بعد سین فورٹی فائیو کا جو اینگل ہمارا پاس آ رہا ہے وہ ہم نے اس کے سین لے لینا ہے آپ فورٹی فائیو کے انگل کے لابہ جو بھی انگل آپ کے پاس دیا گیا ہے آپ نے اس کے سین لے لینا ہے سب سے پہلے آپ نے سین فورٹی فائیو کر لینا تو پوائنٹ سیونزیرو سےونون Нیون سیخس ہی آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی اسی طریقے سے وان تھارٹی فور پوائنٹ ٹو فائیوڈیڈ بای پوائنٹ سینون سیون وان زیر اسлег acontecendo اس کو ڈیوائٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس اے کی ویلیو آ جائے گی ادھر یہ اسی طریقے سے کلکولیٹر کو پر میں کرتا جا رہا ہوں تو یہ ون ایٹی نائن پوائنٹ سکس ایٹ ون میرے پاس ادھر اے کی ویلیو آئی ہے یہ میں نے ادھر اے کی ویلیو ادھر ساتھ لگا دینی ہے تو یہ ہم اپا جو ویلیو آئی ہے اے کی اس کے بعد بی کی ویلیو ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے سیم ٹو سیم اسی طرح اس کا فارمولا ادھر آپ کو سامنے میں سکرین کے اوپر دکھاتا ہوں بی اس اکل ٹو دی ڈیوائیڈڈ بائی ٹین اینگل ہے ہم نے ادھر سین کیا تھا تو اس کے بعد ہم نے بی کے لیے ہم نے ادھر ٹین کو معلوم کرنا ہے اور دی کی ویلیو سیم ٹو سیم ون تھاٹی فور پوائنٹ ون ٹو فائیو ہے تو بی اس اکل ٹو آپ نے ادھر ون تھاٹی فور پوائنٹ ون ٹو فائیو اور ڈیوائیڈ بائی ٹین لگانا ہے اور اس کے بعد فورٹی فائیو جو بھی اینگل آپ کے پاس دیا گیا ہوگا بینٹ کا اس کا اپنے ٹین نکال لینا ہے تو ون تھاٹی فور پوائنٹ ون ٹو فائیو اور نیچے ٹین فورٹی فائیو ہمارے پاس آیا ٹین فورٹی فائیو کو جو ویلیو آئی ہے ہمارے پاس وہ ون آئی ہے تو ہم ادھر one کر دینا ہے یہ اور اس کو one thirty five four point one two five divided by one کر دیں گے تو ہمارے پاس same to same value one thirty four point one two five وہی d کی جو value وہ آ جائے گی یہ بھی یہ مارے پاس کیونکہ forty five کا angle تھا اگر آپ اسی طریقے سے اگر آپ کا پاس angle change ہوئیں گے تو اس کی value ادھر سے change ہو جائے گی تو یہ اس طریقے سے آپ نے a اور b کی value سب سے پہلے calculate کر لیں گی ہے bent of additional length کے لیے جو کہ ہمارے پاس h کے ساب سے ہم اس کو کلکویٹ کرنا ہے تو ادھر مرپس ایچ کی ویلیو ہے اس کی ویلیو کو ابھی یہ فرمولا آپ کے سامنے ادھر لکھا ہوا ہے جو آپ کے سامنے اے منس بی ڈیوائیڈڈ بائی ڈی یہ تو اس کو فرمولا کو آپ نے اسی طریقے سے یوز کرنا ہے ایچ ایس ایکل ٹو ون ایٹی نائن پوائنٹ سکس ایٹ ون منس کر دینا ہے ون تھاٹی فور پوائنٹ ون ٹو فائف کو اور اور اس کے بعد اس کو آپ نے Parente کر لینا ہے ڈی کی ویلیو کے ساتھ ون تھاٹی فور پوائنٹ ون ٹو فائف کو جو ویلیو آ رہی تھی اس اوپر آپ نے اس کو ڈوائیڈ کرنا ہے تو آپ نے اس سی طریقے سے اس ایس اکل ڈو کر لینا ہے پہلے ون ایٹی نائن پوائنٹ سکس ایٹ وون ڈی مینس بی ون تھاٹی فور پوائنٹ ون ٹو فائف کو منس کر کے اس کی گلیو پہلے نکال لینا ہے یہ مرپس آئی ہے سفٹی فائی 0.556 اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 134.125 کے اوپر آپ نے اسی طریقے سے 55.556 ڈیوائیڈڈ بائی 134.125 کے اوپر آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے تو یہ ہمار پاس H کی ویلیو آ جائے گی 0.4142 تو یہ آپ کے پاس جو یہ ویلیو آئے گی 45 کے اینگل کے ساپ سے آئے گی اگر آپ پاس 30 کا ہے اور 60 کے اینگل ہیں تو اس سب کی کلکولیشن آپ نے اسی طریقے سے کر کے اس کی H ویلیو کو آپ نے ادھر کلکولیٹ کر لینا ہے اور اس طرح آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو اس کا جو بیسک فارمولیز ہے وہ آپ کو سمجھا گی ہوگی کہ یہ H کی ویلیو 0.414 اگر آپ نیٹ کے اوپر یا باقی کلکولیشن کرتے ہیں تو آپ نے 30, 60 اور 45 اینگل کے اوپر کیسے کرنی ہے تو یہ آپ بینٹ آف لینٹھ اس کی ہم نے ابھی H ویلیو کے ساپ سے جو ہمارے پاس آئی ہے اس کی ہم نے ابھی لینٹھ کلکولیٹ کرنی ہے D کے ساتھ جو بھی تھی تو اس کے لیے فارمولی ہے H ملٹیپلائیڈ بائی D ہمارے پاس H ویلیو آئی تھی 0.414 اور ہم نے ملٹیپلائیڈ بائی اس کو D کے ساتھ کر دینا ہے 134.125 تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بینٹ آف انگل 2 ہیں تو ہم نے اس کو 2 کے ساتھ کرنا ہے اگر یہ بعض جگہ درمیان میں بھی بینٹ آف بار کا انگل دیا گیا ہوتا ہے تو اگر وہ آپ کے پاس 4 ہوئیں گے تو آپ نے اس کو 4 کر دینا ہے ہمارے پاس ادھر 2 ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ادھر 2 اگر آپ کو پاس سینٹر میں بھی دیا گیا ہیں دونوں سائیڈیں کو اوپر تو ادھر آپ کے پاس 4 ہوئے گا تو آپ نے ادھر 2 کی جگہ ادھر آپ نے اس جگہ کی اوپر 4 ملٹیپلائیڈ بائی x ملٹیپلائیڈ بائی d کرنا ہے اگر 2 انگل دیئے گیا ہیں تو آپ نے 2 کے ساتھ سے کرنا ہے اور اگر درمیان میں بھی آپ کے پاس اس کا x چھا انگل ہے تو آپ نے ملٹیپلائیڈ بائی 4 یا 6 جتنی بھی سلایپ کے ساتھ سے وہ آپ نے ادھر اس کو کر دینا ہے تو ہم اپنا 2 ہے تو ادھر ہم نے 2 ملٹیپلائیڈ بائی h ملٹیپلائیڈ بائی d کر دینا ہے 2 ملٹیپلائیڈ بائی h ہمار پاس آیا تھا 0.414 1.4 اور ملٹیپلائیڈ بائی d کی ویلیو 1.34.125 تو 2 کلکولیٹر کے اوپر آپ نے کرنا ہے 0.414 ملٹیپلائیڈ بائی 1.34.125 is equal to کر لیں گا تو یہ آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی 1.055 تو یہ ہماری جو ویلیو آئے گی ہماری دونوں سائیڈوں کی ویلیو ہوئے گی بینٹ اپ لینٹ کی جو ویلیو ہوئے گی یہ دونوں سائیڈوں کی آئے گی جس طرح ہم نے اوپر ld کی کی تھی کلکولیشن دونوں سائیڈوں کی تو اوپر ہماری پاس ld development length اور بینٹ اپ کی لینٹ ہم نے ادھر کلکولیٹ کر لی ہے اس کے بعد آگے ہم نے اس کے بینٹ ریڈکشنز کی کلکولیشن کرنی ہے ادھر آپ بینٹ ریڈکشنز اگر آپ سٹینڈرڈ دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے ادھر نظر آ رہا ہے 90 ڈگری کے اوپر 2D 35 ڈگری کے اوپر 3D اور اسی طریقے سے 45 کو پر 1D اور 180 کے اوپر 1D ہیں تو یہ آپ کے پاس یہ اسی طریقے سے اس کی بینٹ ریڈکشن کی کلکولیشن ہوتی ہے اگر ہمارے پاس دو قسم کا بینٹ یوز ہو رہے ہیں 90 ڈگری کا وہ 2D ہوئے گا اور اسی طریقے سے 45 ڈگری اس کا بینٹ ریڈکشن 1D ہوئے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ادھر 45 ڈگری ہے تو وہ ہم نے 1D کے ساپ سے کرنی ہے اور جو ڈیویلپنٹ نیتھ کے اوپر LD کو پر آ رہی تھی اس کی کلکولیشن ہم نے 2D کے ساپ سے کرنی ہے تو بینٹ ریڈکشن 90 ڈگری کا فرمولہ ہمیں ادھر لگا دیتے ہیں یہ 2D ہے ہمارے پاس 2 ملٹی پلائیڈ بائی ڈائی آخبار وہ ہم پہلے کر چکے ہیں ڈائی آخبار یہ آپ کا ملی میٹرز کے اندر ڈائی آخبار تو آپ نے اسی طریقے سے 2 ملٹی پلائیڈ بائی 2 کر دینا 2 کریں گا تو یہ ہمارے پاس دونوں سیڈوں کا آئے گا 1 سیڈ کا کریں گا تو آپ کا پاس ملٹی پلائیڈ بائی 1 کریں گے تو 2 ملٹی پلائیڈ بائی ڈائی آخبار کریں گے تو یہ آپ کا پاس ویلیو آ جائے گے 63.50 ملی میٹرز یہ ہمارا 90 دگری کا ہوئے گا اس کے بعد آپ نے بائی جو اینگل ہمارے پاس 45 ڈگری کا جا رہا ہے اس کی ہمارے پاس جو فرمولا ہے وہ 1 d کے ساب سے ہمارے پاس 4 نمبر بائی آ رہے ہیں 1 2 3 4 آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے 4 ملٹی پلائی بائی 1 ملٹی پلائی بائی ڈائی آف بار کر دی نا 4 ہیں اگر آپ کا پاس 8 ہوئیں گے تو آپ نے 8 کو ساتھ ملٹی فرمولا بنانا ہے کلیر سپین یہ آپ کے سامنے 600 میٹر کلی سپین تھا پلس آپ نے ڈی جو آپ کے پاس ہے کلکلی کی تھی دونوں سائی کی پلس کر دی نی ہے پلس بینٹ اپ لن بار کی کٹ لن ادھر آ جائے گی جس ورمی لوگ کو ہم نیچے یوز کرتے ہیں کلی سپین سکس ہنڈ میٹر ہمار پاس ہے سکس ہنڈ ہنڈ ہم نے لگا دی نی ملی میٹر سک اندر یوز ہو رہی ہے اس کے بار ڈی ون ٹو سی ون پلس ٹو ٹرپل ون پوائنٹ ڈی ٹرپل فائی اسی طرح بین ڈی سیم جس طریقے سے یہ آپ کی سی ساتھ لگے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اس کو منس اور پلس کر دینا ہے تو کلی کو پر آتے ہیں کلیر سکس ٹوزنڈ پلس ڈی ون ٹو سیون زیرو اس کے بعد پلس بین ٹرپل ون پوائنٹ ڈی ٹرپل فائی اس کے بعد منس سیون ٹو فائی فائی پوائنٹ زیرو ٹرپل فائی یا فائی سکس ہمارے پاس ملی میٹر کے اندر کا چلاند آجائے گی اس بینٹ آف بار کی جو آئی ہے ہمارے پاس یہ میلی میٹر میں آئی ہے آپ اس کو میٹر میں ڈی وائی ڈی گے تو سیون پوائنٹ دو فائی فور میٹر اس کی لیندھ آجائے گی یونیٹ ویٹ فائی نمبر بار کا میرے پاس ون پوائنٹ فائی فائی فور ہے آپ اس کی چیک کرنا چاہتے ہو تو میرے چینل کے اندر اور بھی ویڈیوز اپ لوڈ ہیں سٹیل کے بارے میں آپ اس کے ساتھ تو یہ ہمارا ایک بار کا جو ویٹ ہوئے گا وہ آجائے گا سیون پوائنٹ دو فائی فور ملٹی پوائی وائی وان پوائنٹ فائی فور تو آپ اس اکل ٹو کریں گے تو الائیون پوائنٹ دو سیون ٹو کیجی اس ویٹ ایک بار کا ہمارے پاس ویٹ ضرور کیجئے اور ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کے اندر اور بھی کاف ساری ویڈیوز موجود ہیں جو آپ کافی حلف لیوز آپ کے لیے یوسفل ہوئیں گی اللہ حافظ